موسیقی اور میں نے بتانا تھا میرے پیج کچھ بھی لینا ہو کوئی بھی بات پوچھنے ہو کوئی بھی ڈریل لینی ہو جوزری کے حوالے سے مٹریل کے حوالے سے یا کوئی بھی مطلب کام کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہو تو ورس اپ نمبر دے دیا گیا ہر ویڈیو کے اندر یوٹیوب کا لنک فیس بک کا لنک اور ورس اپ نمبر اپنا نام اور باقی جو بھی چیز ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے ڈسکرپشن بوکس میں موجود ہوتی ہے اس کو اوپن کر کے دیکھ لیا کریں آپ ٹھیک ہے برائے مہربانی میری تمام ویڈیو کو دیکھیں آپ کو پتہ ہے ایک کورس کمپلیٹ ہونے والا ہے ایک دو چیزیں رہ گئی تھی انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ نے دیکھ بھی لیئے ہوں کچھ اپلوڈ ہو رہی ہے اور آج لاس ویڈیو تھی پنجانگلہ ویڈرنگ کے اوپر آپ کو میں بتانا سکھاؤں گا آج پنجانگلہ ویڈرنگ کس طرح سے دو طریقے ہوتے ہیں میں جو طریقہ پولو کرتا ہوں وہ ذرا میں ذرا ہٹ کے کرتا ہوں کیونکہ ایک ٹیر سے دو نشانے لگتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیسے چلے یہیں سب سے پہلے بیس ہتم کریں اور ہم دیکھتے ہیں بھئی کلے بنانا سکھا دی مولڈ بنانا بتا دی جوڑری بنانا بتا دی سٹیپ بے سٹیپ کلے ورک توٹل جتنا مجھے آتا ہے میں نے آپ کو سب شیئر کر دی سٹیپ بے سٹیپ سیٹ بھی بتا دی بھینگلز بھی بتا دی ایرنگ بھی بتا دی پننیں بھی بتا دی اگر اور کہیں گے تو جو چھوٹا مٹا رہا جائے گا وہ بھی انشاءاللہ پوری کر دوں گا میری ویڈیو کو دیکھا کرو اور اس کو فولو کیا کرو جن کی بیس کو زنگ لگتا ہے انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا ویڈیو کو دیکھ لیا کریں میں نے ہر ویڈیو میں کچھ بولا ہوتا ہے آپ کے بھلے کے لیے بولتا ہوں کوئی مجھے بولنے کا شوق نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے ہی موٹھا کے کمنٹ کر دیتے ہیں برائے میرے بار اس نے کی حرکتیں نہ کیا کریں ٹھیک ہے آپ کے فیدے مند یہ سیکھ ہوگے تو سیکھ پاؤ گے حالی یہ چلتی لے گی زبان تو پھر بول جاؤ پھر آپ لوگ چلیں بھی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اس چیز کو ایک لمحے میں سوچا کریں کہ یار کوئی تو پیدا ہوگا جب ہستے ہو پھر آپ دائیں پہ میسید کرتے تو پھر آپ کو پھر پتا لگتا ہے کہ کیا ہوا ہے چلیں بھی یانگلا ویڈرنگ ایسی موڈ خراب کر دیتے پکڑ کے فضول قسم کے کمنٹ کرتے اوپن کڑا لینا اوپن کڑے کو اوپر چاہے آپ جو ہے ڈو کی بیس لگا لو چاہے آپ اس رنگ کو کٹ کے یہ والا پار یہ دیکھو یہ سیٹی سائیڈ ہے یہ والا پار ہمیشہ کھلتا ہے اور یہ چوڑی والی سائیڈ ہے یہ نہیں کھلتی اس طرح کریں گے تو یہ ہمیشہ اوپر آتا ہے یہ نہیں جاتا زیادہ تر یہ ہوتا ہے جب پہنتے ہیں تو اس کو اوپن کرتے ہیں اور ہاتھ اندر ٹھیک ہے کلائی اب اس کو ہم رنگ کو کٹیں گے کٹنے کے بعد ہم اس کے اوپر الفی پھینکیں گے الفی پھینکنے کے بعد اس کا بالکل ایک سینٹر پوزیشن میں لے کر آئیں گے اس کو تو یہ اس سینٹر میں آ جائے گا ٹھیک ہے سینٹر میں آنے کے بعد یہ اس طرح نظر آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ایک تو یہ طریقہ ہے ایک ڈو لگا لو یہ طریقہ ہے پنجانگلے کی بیس ریڈی کرنے کا طریقہ کا دو ہے بیس پر لگاؤ گئے تو جب دو لگاتے ہو تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے فلاور ایک دو تین اور ایک دم سے فلاور نکل آتے ہوتے ہیں اور یہ خراب ہو جاتا ہے اس لیے ہم بھی اس بیس کا یوز کرتے ہیں یہ بڑی پرفیکٹ رہتی ہے ٹپس میں دے رہا ہوں بھئی فولو کرنے کرو نہیں کرنی نہ کرو اگر کسی نے یہ بنایا ہوا تو پلیز ورس اپ ہے مجھ سے شیئر کریں مجھ سے رابطہ کریں مجھے بھی اس کے بارے میں جان کر ہی دی اگر کسی کے پاس ہے تو برائی میں ہدا رہا مجھے بھی اس کی بیک پرنٹ دکھائیں اور کس طرح سے بناتے ہیں یہ میرا فرس ٹائم ہے میں آپ کو بتانا سکھا رہا ہوں میں نے ایک بنا چکا ہوا وہ تو نہیں میں شو کراؤں گا گندہ بنا تھا پر اب انشاءالکل اچھا بناوں گا سیکنڈ ٹائم یہ سیکنڈ ٹائم ہے میرا ٹھیک ہے پہلا بس ایمفیشنسی ماری تھی وہاں فیل ہوگی آپ یہ دیکھیں اچھا یہ طریقہ کرنا ہے جیسی رنگ سمال میڈیم لار جو سائز اویلیبل وہ رنگ چاہیے ٹھیک ہے یہ ہوگئے یہ برس چاہیے لیفز چاہیے اس طرح کی میں نے سیٹنگ کر کے رکھی ہے یہ چاہیے یہ تھوڑے سے آپ کو پتہ ہے بنانے کا طریقہ کہ بول وائیڈ لے کے یہ میں نے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بول وائیڈ لے کے میں نے یہ بنائے ہوئے ہیں یہ چاہیے جو سیٹ اپ کرنا ہے فلاور کا کلیور کا مال سے نکال ہو ہینڈ میڈ کال ہو یا پلنگر کٹر کی مطلب سے بنا رکھتے ہیں سب کہتے ہیں بھئی آپ کس طرح سے بنا رکھتے ہیں بھئی پندرہ ہزار پی کے جو ہیں نا میں نے پلنگر کٹر ہرید دے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں ایسے نہیں آیا میں آپ کو آردہ پا کہتا ہوں آج لاسٹ ویڈیو میں آخری بار ہی بتا رہا رہا ہوں پندرہ ہزار پی کا حالی میں نے پلنگر کٹر ہرید دے ہوئے ہیں جن سے حرید حرید کر بنا بنا کر بنا بنا کر بے تہاشا کلیز آیا کی ہے پھر جا کے کہیں کچھ بنانا آیا ہے ٹھیک ہے اب کلیر ہو گیا چلیں اب سب کچھ میرا اپنا ہی ہے ہینڈ میڈ ہے اچھا یہ چین چاہیے یہ چودہ پیس کی چین چاہیے یہ بنی بنی چین لی ہے جو رینگ اور اس کے ساتھ ایچ ہوگی پنجانگلے کے لیے بیس چاہیے فلاور چاہیے بس اور جرمن یہ کلیز چاہیے وائٹ میں ہی میں یوز کروں گا اور یہ تھوڑے سے لیوز اور برڈز ہے میں دکھا دیتا ہوں یہ آگے بھی میں یوز کر چکا ہوں آج کلر جو ہے وہ گریٹ سی گرین ٹائپ سا کلر ہی آجاتے ہیں یہ مہندی کلر آجاتے ہیں یہ فروزی آجاتے ہیں آج بلکل ہٹ کے لال لال نہیں کرنا کچھ درہا ڈیفرنٹس کرنا ہے اور موتی میں نے لال یوز کیا ہے جب اس طرح سے اس میں جائیں گے انشاءالتہ بنے گا پیک آپ نے دیکھ لی ہوگی کتنا حبصورت بنے کچھ چیزیں ہوتے ہیں ویڈیو میں برلس ہی ہو جاتی ہیں پر جب پیک ہیں چیز آتے ہیں اس میں ایک ایک چیز واضح نظر آجاتی ہے اور نیٹ اینڈ کلین بنتی ہے اور پھر پتا چل جاتا ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ دو پینٹ چاہیے ظاہری بات ہے ہم نے ایک جو ہے بینگلز کے اندر یعنی پنجانگلے کے کڑے کے اندر ڈال لی ہیں اس طرح سے اس کو ٹیڑا میڑا کر دینا زگزائٹ فارم میں بنا لینا دوسری آئیسپین کو ہم رنگ کے اندر جائیں گے ایک ادھر سے پکڑ لیگی چین کو اور ایک چین کو ادھر سے پکڑا ہے ایک اس میں چلا جائے گا اور ایک ادھر چلا جائے گا اور پھر آپ پینٹ لیں گے تو انشاءاللہ جیسا آپ نے پیک میں دیکھا ہے انشاءاللہ تھامنیل میں انشاءاللہ ویسے بنیں گا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا بنائیں گے سب سے پہلے میں رنگ بناؤں گا بسم اللہ پڑھتے ہیں دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں آل آس ویڈیو ہے اس کے بعد کیا رہ گئے اس کے بعد ایک چھوٹی سی پینٹ رہ گیا وہ میں بتانا بتاؤں گا اس کے بعد ایک دودھ پلائی کا گلاس دو اور تیسری میرے پاس آرہی ہے وہ ہیڈ پینٹ سر پہ لگانی ہے ہیر پینٹ نہیں ہوتی وہ بلیکلی جو پینٹ نہیں ہوتی ہیں دوسری ہوتی ہیں وہ آپ نے وہ یوز کرنی ہے ٹھیک ہے یہ کلے میرے پر کافی دیکھتی پڑی گرمی ہے اس کو زیادہ سیف کر کے رکھا کریں ٹھیک ہے ہمیں اس کے گول بول بناتا ہوں اس پہ لگاتا ہوں اس پہ لگاتا ہوں اس کو ٹیچ کرتا ہوں پھر آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہی بنے گا انشاءاللہ اچھا جی ہم آ چکے ہیں جی رکھے جی گلو لگایا ہے وائٹ گلو لگانا ہے گلو لگانا ہے اس کی بیس کو نیچے لگانے کے بعد اس کو اس طرح سے کرنا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح سے کرنا ہے یہ کرنا ہے کرنے کے بعد کلے لگانا ہے میں سیمپل وائٹ بیس ہی میں یوز کرتا ہوں زیادہ تر وہ ہی چلتی ہے وہ ہی خوبصورت لگتی ہے اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے جناب اب کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ بڑا سائز ہے یہ چھوٹا سائز ہے پک میں آپ دیکھ لیں نہیں تو آپ جا کے میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی گئی ہے وہاں پہ دیکھ لیں میں آج فنگر سے ہی لگا لیتا ہوں بھئی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ وہ اسمان کہاں پڑا ہوا ہے سیٹنگ کی یا تھوڑی سی سپائی کی یا جو پارسل تھے وہ لوگوں کے لوگوں کو پنچا دی ہیں جو اسمان تھوڑا بچے گیا وہ رکھ لیا ہے جس کو ضرورت ہو وہ لے سکتا ہے جس کو نہیں ہے تو نہ لے ہمارا تو کوئی بات نہیں یہ لیں میں آپ کو بھلے کے لیے ہی دیتا ہوں چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ ریکھیں یہ سینٹر بنانا ہے اس کا اب یہ میں نے رنگ پین لی ہویا ہے تاں کہ اس کا سینٹر برقرار ہے یہ گلو ہاتھوں وغیرہ پر لگ جئے تو کپڑے سے ساف کر لینا پھر کیا کرنا ہے پھر اس کی پیسٹنگ کیا کرنی ہے اس کو آج سیمپل ہی رکھنا ہے کس طرح سے رکھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں پہلے ہاتھ صاحب کر لوں ایک منٹ چلیں بھی ویڈیو آل لمبی ہونے والی یہ ہے جناب گبرانہ نے ہی ایک یہ ریکھیں یہ دو یہ دو یہ ریکھیں یہ تین تین اور ایک منٹ یہ پکڑو ایک منٹ تین اس کو یہ کوئی سینٹر میں لانا ہے یہ چار ٹھیک ہے گاب پورا ایک والائس ہو رہی ٹھیک ہے ایک والائس پھر آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں ایک یہ لگا رہے ہیں اس کے ادھر اس میں بھائی دو تین کلر مکس کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ کلر کی نہیں بن رہی یہ کلر فل بن رہی بنے گی نا پھر آپ دیکھنا ماشاءاللہ آپ پریشان ہوں گے کہ بھائی نے کیا کر دیا ہے اچھا ہی کروں گا یہ لو اچھا جی یہ تھوڑی سی مصلاع کی ہے اس کو ادھر آنا چاہیے تھا یہ 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 اس کے ساتھ ٹچ کر دیں یہ اس کے ساتھ ٹچ کر دیں یہ ہوگی ٹھیک ہے اب ہم اس کی کیا کریں گے وہ ہم باعری Burton بتائیں گے کیا کریں گے پہلے ہم اس کو یہ چار پیسوں کو اس کے اندر ہی لگائیں گے چار پیسوں کو اس کے اندر ہی لگائیں گے ایسے 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 اس میں سٹیمن کا بھی یوز ہوگا ٹھیک ہے اس میں سٹیمن کا بھی یوز کریں گے کریں گے یہ ایک میں آگا یہ لو کلر کومبینیشن بھی بتانا بھئی اچھا رکھا ہے کہ برا رکھا ہے یہ بھی بہت معنی رکھتا ہے میرے لیے یہ جب پہننی ہے تو یوں آنی ہے تو اس کو تھوڑا سا سڑ کر پیچھے جائے گا اس کا سڑ کریدہ جائے گا اس کا سڑ کریدہ جائے گا اس طرح پہننی ہے ہاتھ بھی میں ذرا ویسے رکھو ہوں اب کیمرہ ہے کیمرے میں بنا رہے تو اس کا حسابہ آپ کو پتہ ہے کچھ اور ہوتا ہے یہ ہو گیا اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں ہم نہیں کرنی ہے پیلنگ پیلنگ کسنا سے کرنی ہے ون ٹھیک ہے ون اب ساری فیننگ کسی سے نہیں کرنی یہ بھی ذہن میں رکھنا یہ دیکھیں مہندی کلر یہ بڑا خوبصورت لگے گا یار دیکھنا انشاءاللہ یہ اس کو بھی اس کے اندر اجسٹ کرنا ہے یہ 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 تھوڑا آپ کو بتا ہے یہ ہینڈمنٹ کام ہے اور یہ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے گڑھ بڑھ کیسے ہو جاتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ریکھو یہ ادھر لگا دی ہے یہ ادھر لگا دی ہے یہ پوزیشن اس کی تھوڑی ٹیڑی ہوگی ہے یہ لوگ ٹھیک ہے یہ یہ دونوں سینٹر میں آگئے ہیں ایک ادھر لگا دی ہے ایک ادھر لگا دی ہے ٹھیک ہے یہ کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فروزی کے ساتھ ایک یہ گرین لیوز لگا دینا ہے اس کا دیان رکھیں یہ پھوزنا ٹھیک ہے فروزی کے ساتھ ایک گرین لیوز لگا دینا ہے اس کی سیٹنگ میں بعد میں کروں گا پہلے میں آپ کو دکھا دوں اور ایک گرین لیوز لگا دیا اور ایک گرین لیوز ہم نے یہ ریکھو ایدھر لگا دیا ہے یہ ٹاں گیا گر گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ لیوز ایدھر لگا دیا ہے اب یہ جو ہے نا یہ یہ ہم اس کو ایدھر ایجسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ میں سارا ایجسٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے لگتے ہیں ٹاں کے ٹائمز آیا نہ ہو اور فٹا فٹ دکھاتا ہی میں اس کو ریڈی کروں گا یہ سب کچھ اس طرح ہی ریڈی کروں گا اٹیچ آپ کے سامنے کروں گا اور اس پر میں سماد وغیرہ لگا کے رکھوں گا یہ دیکھیں جی جلدی سے یہ دیکھیں رنگ ہمیشہ اس طرح سے بنائی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے رنگ بنا دی اس کو میں درہ کھولوں تاکہ میں پہنوں اب اس کے اوپر میں کیا لگاؤں گا اس کے اوپر میں ناگ وغیرہ لگاؤں گا یہ سارے آپ کو پتہ یہ کس طرح سے لگنی ہے دوبارہ سے میں دکھا میں نیچے سے سپائی بھی دکھا دے تمہا آپ کو بھئی کس طرح سے بار بار تو نہیں ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی پھر آپ لوگ بولتے ہو یہ دیکھ لیں اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے اب کیا کرنے اس کو ایک طرح بیلنس میں لانے گلو اچھے سے لگانے ہے تاکہ وہ چپکے اچھے سے چپک جائے ایک بات اور دوسری بار اس کو بیلنس میں لانے اور یوں کرنا ہے اب اس کے اوپر سارے ناگ لگا دوں گا میں اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ کچھ یوں نظر آ رہے گی ٹھیک ہے یہ ناگ لگا کے اب میں اسی طرح ہی سیم اس کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو رنگ ہے اس کے اندر یہ آئی سپین جانی ہے ٹھیک ہے اب یہ ریکھ لیں یہ اور آئی سپین یہاں پر رکھنی ہے کہ یہ میں یہاں پر رکھنے لگا ہوں یہاں پر جگہ بسکل بیسٹ ہے یہ ریکھو یہ اور اس کا سینٹر بنتا ہے یہ اس کے نیچے یہ اس کے نیچے آ رہی ہے ہیڈ پین کے نیچے تھوڑا سا ادائی بائیں بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں یہ یہ تھوڑی سی اوپر رکھنی ہے تاکہ ہم نے اس کو کھولنا بھی ہے اور چین اس کے اندر جانی ہے یوں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد اب میں اسی طرح ہی سیم اس کو ناگ وغیرہ لگا کے اس کو ریڈی کرتا ہوں آپ کے سامنے پھر اٹیج کر کے پ پھر پین کے بھی انشاءہ دکھائیں اور کلر کمبینیشن بھی لازمی بتانے کیسا لگا ہے ٹھیک ہے میرے اپنا تھا کریٹیوٹی میں کا سوچا اپنے ہی دماغ سے کچھ کریں پھر آسرا کیوں لیں چلیں بھی اس کو ریڈی کر لیا ہے ہمیں اس کو ریڈی کرتا ہوں اس کے ساتھ ٹیچ کرتا ہوں پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کی لوگ کیسے لگتی ہے پلیز میرے چینل کو لائک کمنٹ پولو سسکرائب ضرور کرنا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے اور کچ پھنچھ بھی لینا اور رابطہ کریں ٹھیک ہے اور یہ دیکھنے ہے جبکہ بنائی ہے تب سے آدھر آنا شروع ہو گئے انشاءاللہ یہ آدھر ممیز بکنج ہے تو کس نے مانگی تھی تو میں صدای کر دی ایک میں فرم یہ بنائی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس طرح یہ کر کے اور بھی سیل کریں گے یہ ریکھیں جی یہ رنگ تیار ہو چکی ہوئی ہے یہ دیکھے اس میں نکل لگائیاں بالکwich لگائیاں سب کچھ لگائے یہ دیکھو اور یہ دیکھ لیں اس طرح سے یہ بنانا ہے آپ نے رنگ لگانی ہے سٹیمن لگانی ہے یہ سب کچھ لگا کے لگانے کے بعد پیچھے سے بھی میں دکھا رہتا ہوں نیٹنس اس کی چیک کر لیں آپ پہلے پورا گماہ لوں گماہ کے دکھا رہتا ہوں یہ لوگ اس طرح سے آپ نے پورا اس کو ریڈی کرنا ہے فلاور جیسے مردی نکال لیں میں ایک چیز سمجھا دوں تھوڑی سی وہ یہ ہے یہ ہے اس کا بالکل سینٹر پارٹ یہاں پہ موٹی لگا دیا یہاں پہ موٹی لگا دیا دو یہاں پہ لگا دیا دو میں نے یہاں پہ لگا دیا آمنے سامنے دو آمنے سامنے دو چار یہ سہارا لے لیا اور اس طرح سے اس کو بنا لیا اس کے بعد یہ رنگ آ جاتی ہے رنگ کو بھی میں نے بنا لیا اس طرح سے یہ رنگ ہے اور یہ بیچ ہے یہ جو اس پہ جائے گا کلر کنٹراز آپ دیکھنے میں روشنی میں کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ٹھیک سے نظر آئی ہے دیکھ لو بھئی یہ موٹی لگا دیئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں موٹی لگا دیئے ہیں گرین اور ادھر آسمانی نظر آ رہا ہے آسمانی اور ادھر یہ رکھو لائٹ گرین سا لگا دیا اسی طرح ہی یہ رکھو دو ادھر دو ادھر دو ادھر دو ادھر سینٹر پارٹ بنا کر اس کا پرفیکٹ طریقے سے لگا یہ ٹھیک ہے اور یہ رہا اس کا سینٹر اب دیکھ لو ایسے کر لو ایسے کر لو جیسے گما ہو گئے یار یہ ویسے جس ٹیبل ہو جائے گا میں اس کو اس طرح سے ہی بناتا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں ایسے ہی بناوں الٹا سیدھا کا چکر کوئی نہیں ہوتا سب سیدھا ہے جیسے ڈیزائن ہوتا ہے ویسے ہی اس کو سیدھا کرنے ہی کوشش کرتا ہوں جیسے مردی کوئی پہن لے وہ سیدھا ہے اب چین لگی ہے تو ظاہری باتیں سیدھا اس طرح سے ہوگا یہ د ہوگا یہ دیکھ لو اور یہ رینگ دیکھ لو رینگ کے اندر میں فروزی والا بڑا لگا دیا ہے ادھر چھوٹا لگا دیا ہے ادھر گرین کا کوئی استعمال نہیں کیا باقی اس کلر وہی لگا لیا باقی اس میں فروزی اور گرین کا ٹچ دے دیا اور یہ دیکھ لو میندی کلر بھی ہے اور دارگ گرین ٹائپ جو بھی کہتے ہیں وہ کلر ٹھیک ہے یہ کلر کمینیشن ہے اب کیا کرنا ہے اس کو یہ ریکھو بیلنس میں کس طرح سے بیٹھ گئی ہے یہ ریکھو کوئی برا ہوا ہے کہیں پہ بھی نہیں ہے پور ہے اس طرح سے آپ نے بیننس میں بنائی ہے اور یہ دیکھ لو نیٹس چیک کرلو آپ کی کام صاحب سے بنائے کرو اٹیلین ڈو کا اب میں نے کیا کرنا ہے یہ رنگ کا میں نے وہ اتار لیا تھا ہوتا یہاں سے میں نے صدیفہ میں نے صدیفہ ایلپی لینے کے بعد میں نے اس کو یہ اُلٹی سائیڈ کہلاتا ہے بار بار بتارا ہے چھوٹے والا اُلٹا ہوتا ہے یہ سیدھے والا جو ہاتھ کھلتا ہے یہ یہ اُلٹا اس کو ہم نے یہاں پہ جوڑنا ہے ایل پی میں نے یہاں پہ لگانا ہے پھر بلکل اس کا سینٹر پارڈ لائکے وہاں پہ رکھ دینا ٹھیک ہے پھر یہ اس طرح سے پہننے کے قابل ہو جائے گا پھر میں آپ کو پہننے کے دکھاتا ہوں اور اس کا ریویو بھی دکھاتا ہوں میرے چینل کو لائک کمنٹ فولو سسکرائب ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو کے بیڈیو کریشن کو میں اس کو جلدی سے اس کا ویو بناتا ہوں پہننے کے دکھا دوں گا یا اس کا ویو دکھاتا ہوں مجھے کوئی حرج نہیں ظاہری بات ہے کمانا ہے تو کھانا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جلدی سے جس کسی نے بھی لینا ہو بھئی مل جائے گا پر اوڈر دو تین چین بات ملے گا اور اس کے بعد جو آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں اس طرح کی دو پینیں یہ فلاور پلنگر کٹر سے نکال لے ہوئی ہیں اس کی آ رہی ہے پین میں بھائی پلنگر کٹر ہی یوز کرتا ہوں جارہ تار وہ ہی میرے پاس آویلیبل ہوں نہیں کی مجھے سمجھ آتی ہے اور ہینڈ میڈ بھی ہے میرے پاس وہ روزز بغیرہ ہی بنتے ہیں اب وہ بکاہ رہے ہیں وہ آہر بنتا ہی بنا بنا کے تھک گیا یوٹیوب پہ بنانے ہاں تو آپ کوئی نئی چیز بناو روز فلاور بڑی پرانے ہوگے تب ہی میں نے اپنی یوٹیوب پہ روز فلاور کا ایک ٹوٹوریل بھی نہیں شیئر کیا لیوز اور بڑڈز ضرور شیئر کیا کیونکہ وہ فیلنگ کہلاتی ہے وہ فیلنگ آپ کی ہوگی ہے رکھو کیسی فیلنگ کی ہے یہی بڑڈز یہی لیوز کی چھوڑی چھوڑی بڑی بڑی فیلنگ بنا کر میں نے لگا دیا اور آپ کے سامنے ہیں یہ رنگ بھی آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اب چین بھی لگانا بتا دی ہر چیز آپ کو بتا دیا بس اس کو میں نے جوڑنا ہے اور میں اس کا رویو آپ کو اسی طرح ہی دکھاؤں گا جس طرح میں نے باقی رینگ و جھنکے کی دکھائی تھی ٹھیک ہے میں اب چلتا ہوں وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کا رویو دیکھیں نہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف آ چکے جیسے کہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو میں نے بتانا بتا دیے کلے ورک کا کام انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسی طرح سے ہی بنانا آپ کا کلے ورک بلکل پرپیکٹ ہوگا ایک دو ویڈیو اور اپلوڈ ہوگی ہوں گی یا ہوچکی ہوں گی آپ نے دیکھ لی ہوں گی پین وغیرہ اس طرح کی اور ایٹمز جو ہوتی ہیں جو جودری میں ہی یوز ہوتی ہیں وہ کلے ورک کی نیٹن کرنی کر کے میں نے آپ کو بنانا سکھا دیمیا اور بتا بھی دییا اور بتا بھی رہا ہوں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا یہ دیکھو بھئی بس اس کے ارینجمنٹ کرنی ہے یہ کرنی ہے اس کی نیٹنس کرنی ہے اس کو ایک دو دن چھوڑ دینا تاکہ یہ جو ہے ٹھیک ہو جائے اس کی سپائی چیک کر لیں پھر اس کے اوپر یہ نیٹنس چیک ہے کلر کومینیشن چیک کر لیں اس کے بعد یہ ریکھو الفی سامنے پڑی ہے یہ میں نے الفی اس کے اوپر اچھی طریقے سے لگا رہی ہے پر یہ ابھی پل ڈرائی انتر بھی سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ریکھنے نیچے سے ابھی گیل ہے وہ نظر اس کو ہلکی سی بیس کے نیٹنس پر میں جلدی سے دکھا رہیتا ہوں اس کو میں وہ کیا کہتا ہوں دکھا میں اس کو ذرا ہودی پہن کر رہا ہوں یہ 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 اور اس کے بعد یہ اس طرح سے آنے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ آنے ٹھیک ہے یہ جناہ پر فیکٹ ہے یہ ریکھ لیں نظر آ رہا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو پہن نے اور اس طرح سے پڑھانے چین آپ اپنے حساب سے اس کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں سنگل بھی کر سکتے ہیں اگر اضافی لگ رہی ہے آپ اتار کے اس کو پوری پوری رکھ لیں پر میں نے پوری نہیں رکھی جن کا یہ بنانے کے لئے مجھے آرڈر آیا یہ ان کا سائز پورا ہے یہ میں نے بارہن سو روپیا لیا ان سے میں نے بارہن سو روپیا لیا اس کو بنانے کا اور دو سو ڈیلیوٹ جائے جانے چودہن سو روپے میں میں نے ٹوٹل ان کو بنا کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ لے ٹھیک ہو گیا اب اس کا ویو اس کو میں اتارتا ہوں کیونکہ یہ پہننا گناہ ہے اس کو میں اتارتا ہوں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے اور بتانے کے لئے میں بتا رہا ہوں تاں کہ آپ کو پتہ لگے اگر آپ اپنے کام سے محبت نہیں کرو گے تو آپ کا سیل کیسے ہوگا بکے گا کیسے اور آپ بنانے کی جو ہے وہ نئی سے نئی ٹکنیک کیسے آئے گا اور علم میں اضافہ کیسے ہوگا اور یاد رکھو جس کو اس کا بنانے کا علم ہے وہ مجھ سے کچھ شیئر کر رہے ہیں کوئی گلتی ہے اس میں تو مجھے بتا دے تاں کہ میں درست کر سکوں اور یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ویوز کی طرف جلدی سے اس کو میں دکھاتا ہوں ایک اور طریقے سے تاں کہ آپ کو سمجھ لگ سکتے ہیں اس کا آخر بنا کیا چیز یہ تر تھوڑا سا آ رہا ہے اس کا اور اس کا سیم لگ رہا ہے میں آپ کو ابھی دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں جی اس کا کمپلیٹ ٹوٹوریل آپ کو دے دیا گیا کہ ایک ویڈیو کریشن چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں فولو کریں سسکرائب کریں اس نے میرا فیس بک پہ جا کے ویڈیو کریشن کے نام سے اس کو بھی لائک کریں کمنٹ کریں فولو کریں اور سسکرائب کریں کچھ لیں نہ ہو لے لیں کچھ پوچھ نہ پوچھ لیں جیسا آپ کا دلچہ ہے دیکھنے بھی کمپلیٹ بیسلٹ یانگلہ ویڈرنگ آپ کو بنانا بتا دیا دکھا دیا پورا سٹیپ اے سٹیپ ہر ایک چیز سمجھا دیا اب مجھے دیں اجازت جزاک اللہ حیرہ اللہ نگبان اللہ حافظ